سٹیڈیا نیوز چینل حق کی آواز پیراڈائز فنکشن پیلیس پیراڈائز فنکشن پیلیس محبوب نگر زلا محبوب نگر مستخر کے انڈور سٹیڈیم میں پچیس فروری بروزے ایتوار صبح دس بجے تا رات نو بجے تک مسٹر تلنگانا اور مسٹر محبوب نگر شفی سمی محمد عمران باڈی بیلڈنگ اینڈ منس فیسی کیو چیمپنشپ دوہزار چوبیس کا شاندار پیمانے پر انخواد عمل میں لائے جا رہا ہے اس جمن میں محبوب نگر میں مناخدہ صحافتی کانفرنس سے شفی سمی انڈین آرمی فٹنس کنسلٹنٹ اور محمد عمران محبوب نگر جم اسوسییشن سیکریٹری نے پریگرام کے مطاللخ تفصیلات فراہم کی اس موقع پر شفی سمی نے کہا کہ ہم پورے ملک اور ریاستوں میں فٹنس پریگرام کا احتمام کرتے ہیں اسی کے تحت محبوب نگر میں بھی ایک بہت بڑا فٹنس پریگرام کا احتمام کر رہے ہیں اس کا مقصد نوجوانوں کو سہت کے متعلق شور بیداری کرنا ہے کیونکہ آج ہمارے نوجوان نشے کے عادی بن رہے ہیں اور سہت کو نقصان پہنچا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کے نوجوانوں کو جم سے جوڑنا ضروری ہے تاکہ ان کی سہت بہتر ہو اور جم سے جننے پر آپ کا مستقبل بھی روشن ہو سکتا ہے جس کی مثال میں خود ہوں میں نے اب تک دو انڈین آرمی فوج کو کوچنگ دی ہے لہٰذا نوجوان جم سے جوڑیں تاکہ ان کی سہت کے ساتھ ساتھ ان کا مستقبل بھی روشن ہو سکے جبکہ محبوب نگر جم اسوسییشن کے سیکریٹری عمران نے کہا کہ محبوب نگر میں پہلی مرتبہ مسٹر تلنگانہ اور مسٹر محبوب نگر کے نام سے مخابلہ منعقض ہو رہا ہے عمران نے کہا کہ شفی بھائی کی نگرانی میں جہاں کہیں بھی فٹنس پریگرام ہو رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں ایسے میں ہم نے بھی محبوب نگر میں پریگرام منعقض کرنے کی کوشش کی کیونکہ محبوب نگر کے اکثر نوجوان گانجے اور دیگر نشے کے عادی ہو چکے ہیں جس سے فٹنس پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کی فٹنس پر توجہ دیں اور اس پریگرام میں شرکت کریں تاکہ بچوں میں فٹنس لانے کے لئے شور بیدار ہو والدین تعلیم کے طرف توجہ دے رہے ہیں لیکن صحت پر توجہ مرکوز نہیں کر رہے ہیں صحت پر توجہ دلانا ہی ہمارا اصل مخصد ہے اسی کے لئے اس مخابلے کو ترتیب دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ مسٹر تلنگانہ کے لئے پچاس ہزار پرائزز منی رکھا گیا ہے اور مسٹر محبوب نگر میں متحدہ زلا محبوب نگر کے لوگ حصہ لے سکتے ہیں اس موقع پر عبرار جعوید بیک جابر رعوف عبد الرحمن انور پاشا عبیت ایجاز جببار الطاف موجود تھے اسلام علیکم and good evening everyone تو میں ہوں شفی سمی انڈین آمی فٹنس کنسلٹنٹ اور میں نے دو انڈین آمی کو کوچ کیا ہے ایز اے فٹنس کوچ جی ہاں اور ہمارے سارے ہندوستان میں فٹنس کے پروگرامز ہوتے ہیں اور ہر سٹیٹ ہر ڈسٹرک میں ہم بہت ہی بڑے بڑے فٹنس پروگرام آرگنائز کرتے ہیں تو لازٹ ٹیم پہ ہماری ملاقات ہوئی تھی ہمارے عمران بھائی سے جو کہ یوت آئیکون ہے یہاں کے محبوب نگر کے تو عمران بھائی نے بتایا تھا کہ سیم پروگرام جہاں پر دلی ممبئی حریانہ پنجاب بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو اسی طرح کا پروگرام فٹنس پروگرام کیوں نہ ہم محبوب نگر میں آرگنائز کیا جائے تو اسی کارن ہم نے جو ہےنا پلان کیا ہے اور آج آپ کے سامنے جو ہےنا موجود ہے اور یہ بہت ہی بڑا پلائٹ فارم لے کر ہم آئے ہیں آپ سرے ایتھلیٹس کے لیے جتنے بھی ہمارے نوجوان بوڈی بلڈنگ کی طرف بلڈ چر کر حصہ لے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو میں ایک بات سناتا چلوں کہ کافی لوگ یہ کہنا اور ماننا ہے کہ بوڈی بلڈنگ میں اور فٹنس میں جو ہےنا فیچر بلکل نہیں ہے لیکن میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں کیونکہ میں نے انڈیا کو ریپریزنٹ کیا ہے میں خود بھی رہ چکا ہوں دوہزار اٹھارہ میں اور میں نے دو انڈین آرمی کو کوچ کی ہے ایز ای فٹنس جی ہاں تو آپ لوگ اپنا فیچر اس میں بوڈی بلڈنگ میں بھی بنا سکتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا بہترین اپورچنٹی اس وقت آئی ہے اس وقت لے کر آئے ہیں ہم لوگ محبوب نگر میں جی ہاں صحیح سن رہے ہیں آپ لوگ کیونکہ جو بھی ہمارے ینگ سرز پارٹیسپیٹ کریں گے ان لوگوں کو ہم جرمنی امریکہ اور اٹیلی جا کر انڈیا کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں جی ہاں کافی لوگ جو ہے نا اس کنٹری جانے کا سپنا لے کر بوڈی بلڈنگ چھوڑ دیتے ہیں فٹنس سے دور ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم لے کر ہم آئے ہیں محبوب نگر آپ لوگوں کے پاس پہلی مردبہ انڈور سٹیڈیم میں اتنا بڑا کمپیٹیشن کرا رہے ہیں ہم صرف اور صرف ہمارے ینگ یوت کی وجہ سے کیونکہ ہمارا ینگ یوت جو ہے نا آج کل ڈرک ایڈکشن جو ہے نا ہو جا رہا ہے ویٹ وغیرہ الکاہول بہت سارے ایسے نشے کے جو چیزیں ہیں اس میں جو ہے نا ہمارا یوت جو ہے خراب ہو رہا ہے تو یہ یوت کے لیے ایک موٹیویشن پرگرام کرنے کا ہم سب کا جو ہے نا ایک پلان تھا ارادہ تھا اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ہماری میڈیا سے جو ہے نا اپیل کرتے ہیں کہ ہماری آواز کو ہر کسی تک جو ہے نا پہنچائیے ہر گھر میں پہنچائیے اور ہر گھر میں فٹنس کا ایک ایتھلیٹ ہونا چاہیے ایتھلیٹ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری فیملیز ہیں لیڈیز ہیں ہاؤز وائف ہے ان کے لیے بھی جو ہے نا بہت ہی بڑیا ہے چیز ہے فٹنس جتنا ہم ہیلتھ کوئی کیر کریں گے اتنا ہم لانگ جو ہے نا سٹے کر سکیں گے جی ہاں جب تک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے ہماری جان یقینا جب موت ہوگی تو میرا ماننا اور سوچنا یہ ہے کہ جب بھی بھی ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر جائے ہم فٹ ہو کر جائے جی ہاں میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں ہمارے امران بھائی کو اور سارے بھائیوں کو جتنے بھی ہمارے موجود ہیں آج یہاں پر جم اسوسییشن کے جتنے بھی میبنگر میں بھی 24-25 جم کھل گئے ہیں ماشاءاللہ سے کیونکہ میں جب لازٹ ٹائم آیا تھا بہت کم تھے فٹنس سنٹرز اور کافی جو ہے نا جم اتنے بڑیہ بڑیہ جم کھل رہے ہیں اور لیڈیز جنس بھی یہاں پر جو ہے ایک ساتھ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ینگ سرز کو جو ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے جم میں جو ہے نا جوائن کرائیے اور لیڈیز بھی خاص طور سے جتنے بھی آپ لوگ فٹنس کی طرف آنا چاہتے ہیں بلچر کر حصہ لیجئے اور اس پورگرام میں جو ہے نا ڈیفرنٹ پہلی مرتبہ اتنا بڑا کمپٹیشن ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں صرف اور صرف آپ محبوب نگر والوں کی طرف سے اور یہ محبوب نگر کے جتنے بھی سراؤنڈنگ کے ایریے ہیں ان کے لیے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ٹین ایجز اٹھارہ سال سے لے کر آپ ساٹھ سال کے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جی ہاں صحیح سن رہے ہیں آپ لوگ تو اس کمپٹیشن کی میں ڈیٹ آپ کو اناؤنس کر دیتا ہوں پچیس فیبروری کو سنڈے جی ہاں اور کافی لوگوں کا یہ جاننا ماننا ہے کہ اس دن جنگری کی رات ہے تو میں وہاں پر ہمارے ہر کمپٹیشن میں نماز کا احتمام ہوتا ہے جی ہاں تو ہم لوگ نماز کا احتمام بھی کریں گے اور کمپٹیشن آٹھ نو بجے سے پہلے ختم کر جائیں گے بس میرا ایک سولو ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کے یہ گل ستہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا اپس میں بیرے رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا جے ہند جے بھارت جے تلنگانا اسلام علیکم میرا نام محمد عمران میں محبوب نگر ڈسٹرک جم آسوسیشن سیکریٹری یہ محبوب نگر میں میشٹر تلنگانا اور میشٹر محبوب نگر کمپٹیشن ہونے آلہ ہے جی ہاں انڈور سٹیڈیم میں اب تک کے محبوب نگر میں اتنا بڑا کمپٹیشن نہیں ہوا ہمارے دوز شفی بھائی شفی سمی فٹنس کلاسک یہ شوز پورے انڈیا میں جہاں جہاں ہو رہے ہیں سیکسس ہو رہے ہیں تو ایسی میں جنرلی ڈسکرشن نکالا کے ارے شفی بھائی اپنے پاس بھی کریں گے کیونکہ محبوب نگر میں جو حال ہے محبوب نگر کا آج بچے پورے گانجے شراب اس کے طرف ہی جا رہے ہیں تو سٹیٹ میں پورا جو حصہ یہی چل رہا ہے ہمارے محبوب نگر میں پورا فٹنس کا نام و نشان کچھ نہیں ہے میں یہ اپل یہ کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو فٹنس کے آگے یہ کریں تو یہ پروگرام کرانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو بھی بچہ آئیں گا شو کو انہیں دیکھ کے موٹیویٹ ہوئیں گا ارے میری بھی بڑی ایسی رہے نا میں بھی کھاؤں گا پیوں گا اچھا رہوں گا یہی بولکہ میرے مقصد سے محبوب نگر میں یہ شو کرانا بولکر شفی بھائی کے لے کے ایک بہتی اچھا پروگرام ہونے آلا ہے جیسا محبوب نگر میں آج تک نہیں ہوا اس میں مستر تیلنگانا کو ففٹی تھوزن کیس پریز ہے مستر محبوب نگر کا بھی کیس پریز ہے اور مستر محبوب نگر میں امڑی محبوب نگر آئیں گا پورا پورا شاد نگر جیسا پورانا ڈسٹک تھا جو بھی وہی حساب سے محبوب نگر کا ٹائٹل رہیں گا اور جتے بھی آئیں گے لوگ اس کو دیکھ کر موٹیویٹ ہوئیں گے اور بچے جو جم جوائن کریں گے یا کوئی بھی سپورٹس میں ماباپ رہندے کوئی بھی رہندے ان کو جائن کرائیں گے جموں کو جو ہے سو بھیجائیں گے کیونکہ اگر آپ لوگ بچوں کو یہی پڑو صحیح ہے آپ تعلیم دے رہے ہیں لیکن اس میں سپورٹس ایکٹیویٹس میں کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا آج یہ نہیں ہونے سے بچے جو ہے سو گانجے کو افیکٹ ہو رہے ہیں پورے آپ لوگ سے یہی ایک ازارش ہے اور پچیس تاریخ انڈور کا بہترین رہیں گا انشاءاللہ بھائیبوب نگر میں اب تک نہیں ہوا ایسا پروگرام ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور جو بھی اس میں ساتھ دے رہے ہیں ہمارے جاویز بھائی ہمارے جموں حالے پورے جو بھی پورے ان کو شکریہ آزا کرتا ہوں اور سب جو اس کو ہمارے میڈیا کے بھائیان سے بھی اپیل ہے کہ اس کو زیادہ میسیج یہ کر رہا کہ اس کو سکسس کر رہے ہیں ملکے شکریہ آزا